ایسی بیدے وہیوں سنیاں ملتے اس میں حفظ باپ جاتے رام کی تا جس میں حفظ باپ بچ آپ جیسے محبت رکھنا لے اور اینا جیس اس میں حفظ باپ بچ حاضر خبرت ہویا اللہ رکھنے زد ساتا آمنا سونا سوانا اور بانیانی محفلتہ خرج کرنا مالک اپنے دربارج قبول اپنے زور فرمائے میرے تو پہلے تھوڑے علاقے دی خوبصورت آوازان نا تیرسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سریری آوازان سرکار دین نا تاپڑے اللہ پاک اپنے دیا آوازان اور سوز و غداش پہتا فرمائے لیکی بے محفل محمد قاسم سروری قادری سلطانی سروری قادری سروری قادری سلطانی آمیانی محمد قادری سلطانی اپنے اصحاب درمیان دیچ علمان درمیان دیچ اپنے رب دی شام بیان کر دی ہوں رماندے پیان کے میرے رب نے کرم فرمایا کہ میں نے اپنے دربار پر انوار دیچ اس مقام پہ بلایا جس مقام پہ مقام بھی نہ رہا اللہ علیہ وسلم نے اپنا قرب خاص میں جس میں میں سفر میں رائع پہ بھائی روانہ نام ہویا محبوب علیہ السلام نے شاید فرمانہ کی کفار کم نظرین کم دنی کی بچہ جا ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں جدہاں بہن زردیا پریشانیاں میں میں گھیرے بچ گیا تو میں امی حانی نے کمرے بچ آرام پہ کردہ ہوں جناب جعفر تیار رضی اللہ تعالی وہ بھی اس کمرے بچہ آرام فرمان دیتے ہیں اس واسطے کے کفار ہوں پریشان کرنا چاہدے ہیں علیدہ فرار جعفر تیار ہر میں بے قدی میرے کھبے ہوں دے ہیں قدی سکتے ہیں اس غرض انال اس غرض انال وہ بھی اس کمرے بچہ موجود ہیں وہ بھی آرام پہ کردے ہیں جناب جبرائیل امین حاضر ہوئے میں زہرن اکھیاں نوٹیوں ہیاں جبرائیل امین نے میری تلیاں تا بوسریاں کفر کھالے ہونٹ میری تلیاں تے لگے اس ویلے میں آگے بولی تھے عرض انتی جناب جبرائیل امین نے اللہ دے معبو رب بولا رہا ہے رب بولا رہا ہے کہ پھر میں جدران روانہ ہویا مسجد حرام پہ لیتے مسجد اکسا تک بسفر محبوب علیہ السلام نے سنایا ہے کہ تمام انبیاء و رسول اور ہر نبی شان ہر نبی رب نے شانہ علیہ بڑھایا اور ہر نبی ہے بھی شانہ علیہ بڑھایا لیکن میرے ایک پونچر نال سب نے سخت بندی کی تھی سرکار فرمانے کے سخت بندی اس وستے کی تھی کہ میرے رب نو پسند دیتے کہ جیڑے جیڑے میرے ہو انہاں تو سارے سخت بندیاں چاہتے ہیں محبوب علیہ السلام کو سلام کرمانے کے سب سخت بندیاں چاہتے ہیں سب نے سخت بندی کی تھی میں انہاں دی امامت کی تھی انہاں میرے پچھو قیام بھی کیتا انہاں میرے پچھو رکو بھی کیتا انہاں میرے پچھو سجدہ بھی کیتا پھر جس میں سب بندی اور نماز تو پا اور اس نماز میں کوئی نبی غیر حضر نہیں کوئی رسول غیر حضر نہیں جنابِ آدم علیہ السلام تولیتے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام تا تمام نبیتِ رسول موجود ہم رب دا کلیم بھی موجود ہم حبوب علیہ السلام تشاہت فرمانے کے پھر میری سوانی روانہ ہوئی میں براغ روز بیٹھا پھر میں گزریاتِ جنابِ کلیم اپنی کبر ویچ خلو دے رب دی بارگاہ ویچ نماز ادا کر محبوب علیہ السلام اے مسلم شریف نے یہ ڈیسی حضرتِ فرمانے میں کبرِ موسیٰ کنگ گزریت نماز پڑھامنن تو پہلے نہیں نماز پڑھامن تو بال میں کبرِ موسیٰ کنگ جنابِ موسیٰ پا نماز ادا کر رہے ہن اتھے مولویہ نے ذہن نڑایا کہ اتھے نماز بچ بھی ہن تو چھاپا آنے ہمارا بولو یہ اتھے نماز میں چوئی ہن اتھے قبر بیچے موجود ہیں انہوں نے معاملہ کے اتھے بھی موجود ہن اتھے بھی موجود ہیں میں کہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں جتھے چامن جڑے میں چامن بانے اتھے ہو میں یا اتھے ہو میں پھر مولویہ نے اور سوال کیتا اور سوال اے زہر نے بٹھایا آکیا کہ حضور ہن بوراک دے بوراک دی رفتار دے تیز ہو دی ہے بوراک دی رفتار تیز ہو دی ہے بوراک پہلے نہ پہنچی جناب موسیٰ پہلے پہنچے اندھی وجہ کے ہے میں کہہ اندھی وجہ تے ایت کملی آلے دسڑا کانیان کہ بوراک دی اتنی رفتار نہیں ہیں جگری اللہ دے نبی نے رسول سے رفتار انہوں نے اس رفتارہ کی پہل کر رہا ہے تو پوچھ دے کہ حضور نے تخیب نہیں فرمایا یا علی علی مدینہ چانے اتھے کی میں پہنچے بیکر دینوں عجن تک سمجھ نہیں آئی کہ جہنو نبی بلاوے نبی بلاوے تو فاصلے نہ گنے کا ہے تو بلاوان علی نے دیکھے کہ فاصلہ نہیں ہدا نبی تے بلاوان میں چرفتارہ تیز ہو گئی ہے پورا تے نبی ہے لیکن قلیم کی منشاہ ہے ہائی قلیم تے تائن کے اسرائیل آکھ ہے اسرائیل مرنا ہے چاندہ ہی ہاں لیکن اتھے نہیں اتھے اتھے نہیں اتھے آپ نے باقیہ یاد ہو سی کہ جناب حضرت ازرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچھ حاضر ہوئے رب دے کریم نے پوچھیا جناب موسیٰ پاک نے پوچھیا کدے موسیٰ پاک نے پوچھیا جناب کی روح کبس کر رہا ہے تیرے ذرا نیڑے ہو میں نا پھر نیڑے ہوئے کہ آپ نے اوہ ہاتھ اوہ ہاتھ جس ہاتھ دے متعلق رب نے پوچھے آیا جس ہاتھ دے متعلق رب نے پوچھے کلیم تیرے سجے ہاتھ میں چکے تیرے سجے ہاتھ میں چکے پھر مول میں نے سیر جوڑیا انہ کا رب صرف ہاتھ دے ہی پوچھنا بے آ سجے کچھ انگی لہگتا ہے میں کہ مولگی نہ تروں سجے دا پتہ لگنا ہے نہ تروں تھبے دا پتہ لگنا ہے رب دستا ہے کہ تیرے سجے ہاتھ میں کے کھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کھی مالک کے سا ہاتھ میں چھوٹا ہے اس پر میں اے ہو کر دا میں او کر دا مولگی کچھ کچھ پوچھتا ہے رب پہ آئے رب نے نہیں پتا کہ سجے ہاتھ میں چکے ہے اس پر موسیٰ کردہ کے کھے دو ہاتے ہیں پچھتے رہے لیکن رب آپ پچھنا پہ آئے کہ قلیم تیرے سجے حدیج کے جناب موسیٰ نے عرض نہیں کی تھی کہ یہاں بارین تعالیٰ تُو تے جانی جانے تُو تے سمیہ و بصیر ہے تُو ویکڈا بھی ہے تُو زڑتا بھی ہے تُو پہ پچھتے سجے حدیج کے ہے صوفیاء فرمادر کے رب پچھتے دسنا چاندہ آئی کہ سجے حدیج بھی کوئی حقیقت ہوتی ہے یہ ہاتھ دی کی کوئی اے حقیقت ہم اپنے اپنے پینوں کو پچھ دے رہا ہے ایسا تک ٹاپ مارنا ہے اے پہ بھائی اللہ موسیٰ علیہ السلام انہیں کہ نیڑے ہونا ہے اے ہاتھ ہے جیس ہاتھ میں چھوٹا جیس ہاتھ میں چھوٹا حضرت اسرائیل علیہ السلام دیکھ ترمی ویچ گیا اگر آپ نال آئی جو حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس مون کے رب نے فرمایا ہو آئے ہیں عرض کی تھی مالک ہو آئے ہیں سناو میرا بکلین اوہ اس ہے کہ مالکہ اوہ دے بون ڈاڑڑ اوہ دے بون ڈاڑڑ کئے ڈاڑ کی dzi سی یعنی مالکہ میں موہدتا پیغام دیتا ہے دغنہ کے نیڑے ہو نیڑے کرتے لائی ہیں نیڑے کرتے لائی ہیں رب نے یہ نہیں فرمایا نراز کی تو احظار نہیں کیتا فرمایا آپ کو ہاں کی ائی یعنی میں آپ گرف ایک پیغام ہو دیتا ہے نبیان دی بھارگاہ which مینج بھارگاہ ع thinks اوہ وحد حضرت نبی دی بارگاہ وچ گیا ہے اچھا وان ہے جانبار اللہ وان حضرت منسو علیہ السلام دی بارگاہ وچ پیش کا اور انہوں نے وہاں کو اوہا ہتھ اوہا ہتھ اوہا ہتھ اوہا ہتھ اوہا ہتھ اوہا ہتھ ایسے رکھے جتنے ہاتھ دی ہتھے ہی تلے وان آسف اس جانبار دی اتنے سال زندگی بات ویسی حضرت اسرائیل پاک ورمائے مالک فیر بنیا فرمایا وہاں دبران نہیں میرا سلام دے کہ رب پہ سلام دے حضرت اسرائیل پاک ورمائے رب دا سلام دیتے تھے کریم نے فرمایا کیوئے جن رب دا سلام پیش کرانا آیا کہ نام رب نے کہا فرمایا ہے اے جعور ہے ان دیل تے ہاتھ رکو اوہا ہوا میرے در نہیں رکھنا ہے میرے در نہیں رکھنا ہے ہوا ہاتھ رکو اس ہاتھ دی ہے جتنے وال آواز ہیں اتنے سال زندگی بات ویسی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرکے ہو سی اس پرکے ہو سی حضرت اسرائیل پاک نے عرض کی تھی مالک چونکہ مالک فیصل ہے کلو نفس انزائی کو کلو موت رب دے فیصل ہے انہیں کہ آپ کو ہی نہیں بامنا ہے نا آپ نے رب دے حکم پورے کرنا ہے فرمایا اچھا فیر ہی موت ہے پھر اے نہیں کر دیا نا اٹھے نہیں اٹھے مرنا ہے اٹھے نہیں اٹھے نہیں اٹھے نہیں مرنا ہے اٹھے مرنا ہے اٹھے مرنا چاہے فرق کے ہے، میں کہا فرق کے ہے، انتھے جڑا مردہ ہے، انتھے جڑا مردہ ہے، انتھا حساب کتاب ہو رہا ہے، انتھا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ ہرہی تعقیل رہا ہے، انتھا حساب کتاب ہو رہا ہے، آپ کی مردہ ہے، انتھا حساب کے ہے، میں جھولے اس empire یوری۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اُتھے، فریس لے دکھری۔ تو آپ کی اللہ چھے کہتے dur سے پھر فیصلہ اس بئی ہویا کہ جناب اکلیب نے روح کی بارگاہ انتھار کی آئی یہ۔ کہ مالک اگر میں نہیں میڈھ سکتا تھا، تو کوئی ہو تو زمائے ہوایا، ہیں میرا حبیب ہی ہے۔ اس نے میری بارگاہ مقام کعبہ کو سیندیں آگڑا ہے اس ذات نے مینو ویکڑا ہے میں عرض کی تھی مالکہ اگر میں تیروں نہیں ویکڑا تو اس حبیب تو بکھا دے جس نے تیری ذات رو ویکڑا ہے رب میں کہ میں مول دا ذائقہ دے سا فرا مقام دے اپنے حبیب دے سا تیمو اتھے دفنہ سا دفنہ سا اور گزرگاہ مصطفہ خوزری میں علمان کی گل میں سمجھ آئیں کہ قیم نے کیوں فرمایا اتھے نہیں اتھے ایسماس دے کہ او مقام ہے کہ جتھے شب محراج کملی آلے نے گزرنا آئی شب محراج کملی آلے نے گزرنا آئی نبیان دی بھی خواہش ہے کلیم دی بھی خواہش ہے کہ مرئے اتھے ربئے کتھو جتو رب دے یار نے تپڑا مرئے اتھے دی پہ یار نے موہ ہوئے نبیان دے رہنے اتھے اللہ شباہ اللہ ساری ملائی ہی سارے آلے نے اتھے مرئے دی پہ یار دا موہ ہوئے سکھ کی آگیا میری رو اتھو نیوڑی کیچ مکرانی چو موسیٰ اسلام نے تے برمایا آئی اٹھے نہیں دھتھے اس وقتے کے جدن شب محراج کبری آلے گزرنہ پہ میری کبر کو گزرنہ پہ میں کھلے ہو کے مصطفیٰ خریدہ آئے تو وہ احترام کرنے موسیٰ اسلام نے کھڑے ہو دی تو اوپر دیو میں موسیٰ اسلام نے کھڑے ہو دی سمجھیں کوئی ہوئی حضرت موسیٰ اسلام کبر پاکوں نے کم لیا پہش بڑا دے حضور فرما دے موسیٰ اسلام موسیٰ شریفی پہ پڑے گئے موسیٰ شریفی حضور فرما دے موسیٰ خدا گزرے کبری موسیٰ کو گزرے کبری موسیٰ کو گوزرے تو جناب موسیٰ کھڑے ہو کے نماز عطا ہرہے نماز کبر موسیٰ کو گزرے کبری موسیٰ کو گزرے ایک کی جاکہ نے پچھ گئے ایساں کبریاں کو دلگ دیں فرما چاہیے فرما چاہیے پوچھے ابھی مولوی ایشرف علیتھانوی کو کہنے کو پوچھے ابھی اے دیوبندیاں دا جمالت علیہ دا دیمال امت کہیں پوچھے ابھی جناب رسا کبرستان کو مزرنا ہوگی تو کیے کرنا چاہیے تو مولوی ایشرف علیتھانوی نے آنکھے آ کہ جدا تسا کبرستان لکونوں لگیا کرو تو کبران نے انہوں سلام کیتا ایک گالا پچھا لائے تو میں کتاب دنا دا سا کتاب دنا دا اس نے جے بچے کتاب دنا دا کے اے بہنشتی زیور ہے کہ کبران کو انہوں نے کنا کرنا دا ہے کبرستان کو مزرئیے پہ کبرہ آ لے انہوں سلام کرو کبرہ آ لے انہوں سلام کیوں انہوں نے فائدہ کیا ہوسی ہے انہوں نے نفع کیا ہوسی ہے جاٹ کے انہوں نے کبھی ایڑ کرتے ہیں اے جی میں تو اٹھے باتے ہیں کھوجی ہوں گے پھر کھوجی پورا چاندہ انہوں نے اللہ جانے کھوڑا ریسی کرے ہاں جی میں کھوجی ہیڑی ہو رہا ہمیں وہ بھی ایک بندہ آئی جو اس لی کے بیری زیتہ اس نے کہا پھر فائدہ کیا ہے اسی وزہ کہا پہنو امجل تک سلام نے فائدہ نہیں ملیا اس نے کہا پھر کبھرا کہ سلام دیں گا کہے ہوں گا سلام علیکم وزہ کہے تھے نہیں آدمی تھے آگے السلام علیکم یا احل القبول یا احل القبول کبرہ آلے ہو تو ہٹے سلامتی ہوگی تو ہٹے سلامتی ہوگی جنہیں پھر فائدہ آجا جنہیں پھر کبرہ آلے آ کر دن والیکم السلام یا احل اسلام ساڑے تھی سلامتی بیجنا دے اور ہب تینوں ہی سلامت رکھے ہب تینوں ہی سلامت رکھے ایک کو کبرہ آلے ہو سلام دے ہو تو وہی آہ دیں او ساکت اپنی لکھ دی دن قبر موڑ کے آتی ہے جاتا ہی نا موڑ کسی بند دے دی برا دی چارچہ دی ماں میں دی ماں دے کسی قبر دے بنی ہے تو موڑ کے کری ہے بولانا اشرف انہی پھانوی آتے دین پھر انہی نیتا کا ہے نا تو قبر دے سینے آنے پاسے کھلوتا کبر دے سینے آنے پاسے یعنی مو جڑا ہو رہے نا کعبت اللہ کعبت اللہ در تیری کانڈا ہو رہے کہ قبر آنے در تیری مو ہو رہے موڑ کھلوتا ہو رہے نہیں نہیں تو ساں ہنی بولے ہونا تو پھر کوئی نہیں دے سمجھا کہ کعبہ افزار ہے کعبہ افزار ہے یا مرتب افزار ہے انہا کہ ٹھائٹے بولو افزار ہے کعبہ ہی صحیح لیکن اس طرح سے موہ کعبہ دے اس طرح سے منتے اکتہ گانا سمجھے آئیے کہ جس طرح کعبہ والگو ہوئے نا وہ ہمیشہ افزار ہوں گا بہر ہمیشہ افزار ہے کعبہ سمجھا ہے کہ جس طرح کعبہ مسلا ہے کہ جڑا کبر دے بنجے کبڑہ لے دے موہ کرے کبڑہ لے دے موہ کرے کبڑہ دے موہ کرے کبڑہ دے موہ کرے اس نے کہا پڑھئے کے یعنی یار انہا بسورہ فاتحہ پڑھ لے اپاہر اتنی دے بسورہ ہے لیکن مولویہ نہیں پڑھ لے منہا کہ میں انہاں کھیمان امت ہے انہیں کسی نہ کرو کہ میں پیا کھڑا کہ کبھر اندھے کھلو دینا ہاتھ باندھے یا اندھا بس سورہ فاتحہ پڑھے آگے سورہ کے پڑھے آگے کرو سورہ فاتحہ پڑھے آگے کرو ایک اس باستے اس باستے خاص ہوگا اس باستے خاص ہوگا جس مرددار کعب تلہ در مو ہو بے اس در مو ہو کے کھلو کعب تلہ در کن کرو فاتحہ پڑھو اس در فائدہ جس در مطلق ساڑھے امام فرما دیں ہا جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبے در مو ہی کعبے در ہویا میں کہا ہوندس ہوندس ہوند کتے اس آگے توڑے مسئلے میں آگے کے میں جنہ کمری آلے نے فرمایا فرمایا کہ میں موسیٰ فارغ دی قبر کو رکھو سریا موسیٰ علیہ السلام دی قبر کو رکھو خودے آج پڑھ دے پین موڑ اگے گیا موڑ اگے گیا پھر چوتھا آسمان آئے آسمان آئے تھاکتے نہیں لے گئے میں آئی تو انہوں تھا کانا دو تھے آسمان کو گئے تھے اگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے سلام پیش کیتا اتھے اتھے بھی ہم کبر چی ہم موڑا پھر آسمان دیکھو پھر آسمان دیکھو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پیش کیتا سرکار دی بھارگاہ سلام پیش کیتا عرض کیتی سونے آئے گالو پچھے نہیں دیکھے گالو پچھے علماء بھی تبھی اتھاست میں گالو کرنا چاہنا کہ قریم ہوئے یہ قدی رب کو گالو پچھ لے قدی جناب خزر کو گالو پچھے اے کشتی کیوں ترکتی اے کار دکھوں بڑھائی نے اے بال نکیوں مارے آئے موسیٰ علیہ السلام پیش کیا کمکنی آئے نے فرمایا کہ اسی میں جانتاں ڈڑھ رہا اسے کہاں کھلو گے گال نہیں پوچھتا رہے اے کار زمزی کیوں ہے اے کار زمزی کیوں ہے اے کار زمزی نے جملہ پارگاہ اتاکہ تسا تھکو نہیں حضور دی ذات موسکرات سبان اللہ اے بھارگاہ سلام سرکار میں بھرمائے میں بھرمائے بھرمائے جناب آپ نے فرمایا یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم حضور دی بھارگاہ چاہتا کر دیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت دے علماء اے علماء میری امت دے علماء بن اسرائیل دے انبیاء دے ہم پلائے اس سرکار نے فرمایا انجھے کر دیں موسیٰ علیہ السلام لگ گئے موسیٰ علیہ السلام میں재 موسیٰ علیہ السلام نے M уже سرکار میں یہاں Porma اے یا رسول ز prominبہ کوئی ڈبلی انجھا نہیں سرکار میں پھر برایا ہے اپنی امت علماء ویچوہک کالا اندھی روم نتلق دیتا ہے اندھی وہ سکاندہ نہ بتا نہیں کی جنگوارت نے وہ امام خددالی امام میں ہر کوئی غزالی بنے گا غزالی زمان ہاں مسئلید کاسمی ہم جگہ غزالی زمان ہاں مسئلید کاسمی ہم جگہ غزالی زمان ہم امام غزالی پاک کی رون برایا ہے رون برایا ہے اے آدم ہیں اگر نے کہا میں انہوں کو لیکن پوچھ لو جنگوارت نے حضور کوئی پوچھ دے پہن ہاں مسئلید کاسمی ہم جگہ پوچھ لو آپ نے فرمایا اچھا امام غزالی درمان ہے اچھا ایدسو ہے توڑا نا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا پوچھ ہے توڑا کہا دلے ہو گیا ہے توڑا چھوڑ جائیں ہیں بھیکنگو کہ پینڈا بڑا لنب ہے چار جمعے بڑا لنب ہے فرمایا فرمایا اکھا تباڑا نا کی حضرت امام غزالی پاک نے آپ نے اپنا اچھا نا دسیا کہ میرا نا اے اے مہینے میرا پیودہ نا اے اے میرا دادی دا نا اے میرا اے 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 میرا پیودہ اے 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 میرا دادی دا موسیقی چندہ تسا آلماں چندہ تسا آلماں نا تو آدھا پچھے آئے اے آلماں ارواں دروں نگا لکھا لکھا تو ساپنے پیود ویدا شوڑیا دا اید دا شوڑیا این دا مندگا پہندا ہے کہ جیڑے گولا ماں آئے ہاتھ کون دننا ہو وہ آلماں ارواں ویچوں جاندن کے کیا بھی پوشت ویچ رمانا ہے نہیں پتہ سمجھ آدھی اس مارفتہ دی جاندنے جوں ان میں پتے فلانے دا پوٹر ہو رہاں ان شراء فلانے دا پوٹر ہو رہاں فرانا میرے پیوئا ہو سیتا فرانا میرا تاتا اسیتا آئیانی ہدنہ اوڑ as yol پیوئے رہا ہو سیتا data ki auIGHا ہو سیتا اذاereye پادوسا آدھے س Liverpool ام نا امجیکشن دا دیتا میں کشتی کیوں درونی نہیں دی کادریوں زندگی کرائی نہیں اگر بہت بھی نہ ہوئے میں بھی ارز کرنا کیونکہ اللہ نے نبی اگر اجازت ہوئے نراز کی بھی نہ ہوئے تو میں بھی ایک عرض کرا اور بھائے ہاں ہاں تو بھی مولوی بندہ ہے لیکن بس کے پوچھنا چلنا آئے حضور حضرت اللہ پاک نے پوچھے آئے موسیٰ تیرے سجے ہاتھ میں چکے دی ہاں پوچھے آئے موسیٰ کیوں آتی آئی کہ میرے ہاتھ میں سوٹا آئے میں اے کرنا ہو کرنا ہو کرنا انہوں نے کہا لی تو نے سوٹے تھا پوچھے جب تیزا ہوں تو سوٹے دی ساری گر سمجھا چھوڑی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکناتے فرمایا عرض کی تھی اے حضرت مابو آپ نے حق کی فرمایا اور ساسی فرمایا اور جو حضرت موسیٰ فیر عقود شریف بنے گئے حضرت صلی اللہ علیہ السلام اشارت فرمانے 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 فلاں مقاہتے گیاں مقام سندرہ مقام سندرہ ہے کوئی عام گزرگاہ نہیں جبرائیل کی سرکار کے ہمراہ نہیں اس مقام کے پہلے جہاں حضور علیہ السلام کو چھنا حضرت جبرائیل امین رک گیا جبرائیل امین رک گیا سرکار نے فرمایا رک گیا چلنا تو ساکر نہیں پیسا نہیں دے چلنا نہیں ارسل اللہ میری ہاتھ آگئی میری میری جبرائیل تھی بھی آگئی حضور علیہ فرمایا تیری حض آگئی ہے کہاں یا رسول اللہ میری حض آگئی ہے او کی میں اگے کے ہیں شکریہ انگے کہ یا رسول اللہ آگئی تھی کھانتے مہنگی بھی بتایا میں اگے کے ہیں اگے اگے کے میں آگیا نہیں پاتا بس آتوں تپتانا تو میرے پارمی جلد ہے میرے ایک عام پارمی جبرائیلی امین تھے پارمی تھے چھے سو پارم تو میں ایک ایک پارمی تھی گلد ہے جلد تو سمجھ جاؤں گئے کہ وہ پرہ راکھی دیں گے شانہ تھا مالک ہے تو ایک پارمی چھے گئے میرے پارمی جلد ہے سکار نے فرمایا اچھا اکثر علماء نے فرمایا فرمایا اتھا کا کام سنگید اور صدیق اکبر لائے اور اس کا کام دے آکے کہ حضور نے اتھا برمایا کہ چلیئے آرکی تھی آرسول اللہ آپ چلو اے نہیں آکھیں کہ میری حضور نالاوے تبڑے درہ کے تاہتی سکار نے فرمایا کہ امت کا ساری سنگید یہ دیکھیا ایک پاس ایک صدیق ایک بردی گارے سوڑا نہیں دیکھی کیونکہ انہاں اپنے ماس تے ہاتھ نائی لائی ہائے ہائے اللہ جانے قدر لوگ پراشو تو قدر سمجھو اس کارنو اے شام صدیق ایک پر اپسر علماء حضور نے کہے مقام ہے کہ جس مقام دے جبرائیم تو بھی افضل حضرتیں دقوت اس آپ نہیں اس وقت کہ وہ اللہ دے رسول جبرائیم ہے اس وقت کہ قائدہ اے بنایا گیا ہے کہ رسول تو افضل اسابی نہیں ہو سکتا ہے جرمادی بیعث ہے میں اس بیعث نہیں کون چھاپاں نے نہیں پاکنا چاہنا شرکار نے فرمایا چھاگے بھنیے پر جلد ہے پر جلد ہے حضور علیہ السلام جو غلاموں پر جلد ہیں ہن روز ہو نبی کریم علیہ السلام اللہ پاک دی بارگاہ جبرتے جبرائیل احمیر میں عرض بھی تھی اللہ پاک دی بارگاہ بچھا 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 عرض بھی تھی رسول اللہ میں تیرے محبوب دی حقیقت ویکھنا چاہنا تو سرگارہ سمجھ دی گئے میں تیرے محبوب دی آجتہ لیت خدمت بھی پیش آونا چاہنا ہے اوئی کچھ دے میں حقیقت ویکھنا چاہنا شرکار نے فرمایا اچھا میرے نبیلی حقیقت ویکھنا چاہنا ہے حضور دی اے اللہ بھیوٹی جب کرنا میں بھی تیرے حقیقت ویکھنا چاہنا رب نے پڑھنا جاؤ حرمِ کعبہ ویچھ آرام کردہ پہا چادر کردہ جبراہیلِ امین تو پر واقعان تو رب نے انعام فرمایا ہمیں مابون تو ہاں جے چادر لا دے اے اوہ چادر نہیں جیرے انتو سب پہ سمائی دے ہو اے رب نے فرمایا جیرے رب نے پڑھیں پھوائے فرمایا ہمیں چادر لا دے حضور نے اوہ چادر لا دی تھی جبراہیلِ امین آئے اس مقام تے جب تے ہو بڑے بڑے ہو اوہ چادر رکھے اگے نہیں رہن دے پہ اگے نہیں رہن دے پہ پڑھے واپس آگے رب نے فرمایا بے کھائیا اگے نہیں مارکا اگے نوری نور آئی کیوں ہے اگے نوری نور آئی اگے نوری آئی پڑھے ویچھے نور جنتا آئی اگے آدھے پڑھنا تو میں یہ پہن جنھا اگے پڑھے تو میرے پڑھ جنھیں اگے 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 ٹھے مطلب مقامیں سجرہ بڑھ گیا آئی جا در پڑھا لہا دیتا جائے تو مقامیں سجرہ بڑھتا ہے پڑھا دیتا جائے بہے کعبہ بھی بند ہے تو مدینہ بھی بند ہے نور والا آیا ہے نور لے گھڑ آیا ہے دیکھو سارے عالم میں یہ کیسا نور جایا ہے السلامو علیہی رسول اللہ السلام علیؑ حبیب اللہ السلام علیؑ رسول اللہ السلام علیؑ حبیب اللہ میں آپ پتا ہی نہیں کہ میرے مارے محسوسی بات ہے لیکن آپ پر رامد بولے آئے بیلے بولے آئے توجہ ہے انہوں نے فرمایا کہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ترکے ٹپانا ہے میرے دپر جب دیں سلکار نے فرمایا کہ اچھا کوئی رب دے سنیا ہے تو رب دے بارگاہ ویچھے عرض کی تھی یا رسول اللہ بس ایک عرض ہے کہ تُسا ہی رکھول بنوا سا ہے اس نے پھر علماء نے سیر جوڑے آیا کہ حضور جگل صدرہ تر بنیا لگ گئے تھے پھر کچھ ہڈی کیا ہی لوڑا ہے پھر علماء نے فیصلہ فرمایا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سے چکھا جلائی گئی گئی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ارس کی تھی کہ میرے لائے کوئی خدمت میرے لائے کوئی خدمت مطلب ہے کہ تُسا ہاں کھو تو میں آگا ہوں ہی پڑھا چاہتے ہیں پہاڑے ہی مارتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو آخنا چہتے ہیں ارس کی تھی کہ اے اللہ دے خلیر تُسا ہاں کھو تو انہا سار ہیں ہوں چاہتے میں آگ کی ساٹھ سوڑا بھاڑی نہ تی مارا میں نے یہ آگ جلوائی کہیں کہ اللہ نے کیندے باستے جنہیں توٹے باستے جنہیں جلواوے میرے باستے تو بجوامے تُو مہا نہیں جبرائیم میں تیری خدمت دی نوڑ کوئی میں ہم تیری خدمت دی نوڑ کوئی مہاں تیری خدمت دی نوڑ کوئی محمد مجھ کو لااں ہوئے اللہ کا بھی ہے میں کہا کیا کیوں نہیں نبی بستنے اللہ کا بھی ہوں ہے رسول بستنے اللہ کا بھی ہوں ہے تُو نبی دینے تُو رسول دینے نا تُو صدی کے ایک بات دی شنت تعداہ کر کہ صدی کے ایک بر کر پوچھے گیا انہاں کہا نہیں میں توڑی لوڑ نہیں میرے پاس ربط ربط رسول کا پی ہے ربط ربط رسول کا پی ہے سرکار نے حضرت اپراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے پاس اللہ کا پی ہے جبرائی تیری میں لوڑ کوئی نہیں میں کہا پچھے آنے پچھے آنے میں کہا انہاں ایک پوترے آلائے پوترائی پچھتا پیاد جبرائی تو تکے ٹاپ نہیں سکتا تو کر میرے دادے کو پچھے آئے آج اے نا کیا مطالعہ دینا اکے میں کو دینا دا دیا照ہ ہوا خدمتاں پچھrea رہیا تو تو ساتھ اک اتھاڑا انہیں پچھے آچانکہ آج اے تو تھا تانم پی ہے آج دین یا زیادان منہ ہsmithی آassumed ہykہ ہکہ ہتہ دنم ہے دوپوری سکاری مولا مہادیہ میں رب میں کبھی انہی آنے پڑندی بارگار چکے یہ کہیں تو دین تواڑھ دین امت آج اودمتی آج او میرے خششنسیب امتیو مبرone مقام آم مقام نہیں حضرت جبرائیل امیر اس حضرت رب دی بارگاہ لکھا ہے جنر تواڑی امت اللہ دی محبوب دی امت جس میں پر صلاح کو گزرن لگے رب دی بارگاہ اجاز کرے کہ میں اپنے نورانی پار بچھاتے تواڑی امت دی خدمت کرے لیکن اس کالتے میں کسا ڈھلے بھولے گیا تواڑی اپیرہ دلے پار آنے پہ جناب جبرائیل امیر مرةher اللہ دنے جبرائیل امیر لگاہ chains مرانی پیچھتے کالتے ہیں کہ ان کے پر محبوب مسجد بھولے گا longitudinal بھولے گاہ جناب جبرائیل امیر حصور پریشتا ہے اور امت مستفہ پیچھے اپنے نورانی پرن انہوں نے چھانوا چاندہ آئے انہوں نے فیصہ فرمایا کہ اس راستے رب بھی اس کانتے راضی ہوتا ہے رب بھی اس کانتے راضی ہوتا ہے کہ جیڑا جیڑا امت مصطفیٰ واسطے آسانیاں پیدا کر زینہ اسے رب بھی راضی ہوتا ہے اسی طرح ترہا سورو ہے انہوں نے راض نہ ہوئے تو چھاپا لے ہو مہتوانے واسطے گل گل نہ ہوئے آنڈ کے آنڈ چھائے بیٹھے ہوئے اپنے ٹوڑانے واسطے بھی بننا سوکھانی میں رکھتے ہیں اپنا ٹوڑنا ہے ماؤ تو ٹوڑ نہیں ہے پیو ٹوڑ دو ٹوڑنا ہے دادےوں ٹوڑنا ہے تو سانی ہاں 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 اگے بنے بڑیوں میں ہون چھوٹاں اگے سڑکا بڑیوں میں ہون چھوٹیاں اور میں کہ کچھ خیال کرو ٹوڑی آسانی واسطہ اور صلاحات جناب جبرائید نڑانی پار بھی چھائے جا سوئے ہیں اس باستے کھلے را کرنے باستے حضور دی امت باستے آسانیاں چیڑا چیڑا پیدا کرنے رب بھی راضی ہوسی رب دار سوری ہوسی آج تو ٹوڑس را کرنے آسان گلیاں دام نہیں کرنیاں آسان گلیاں کھلیاں کرنیاں توڑی ایلی کام بڑا لمحہ جب ہے لندگ دا اینے پہ ہاں یہ ٹوڑا 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 مجھے گا پکے ہو یہ ایسا پیش کرتے ہیں انہیں کوئی نمی بردے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ذہنے انشاءاللہ اضافہ ہو گا ایسا مجھے اٹھارہ اٹھارہ پراتھے ہیں دیتا روایت میں کیا نار دیکھئی ہے دارہ دوٹ ہوئے اٹھارہ پراتھے ہم نے دیکھنے دو چھولے آنے اٹھارہ پراتھے میں اڑ دے گئے تو اس وقت وہاں سنگیاں ساڑھا ناشتہ نہیں پڑھا یہ سکھیں گا کہ دارہ بیٹھ ہے کہ پوچھ لو بارہ دیت دارہ مڑھے بے الگ ہے ہم تھوڑا تھوڑا خوش ہو گئے کیونکہ منظر بڑی اوکھی میں ہندے گئے ہم نے کہی ہوئے کہ دارہ بڑھا گیا میں تیری بھی ذکر کرنا ہوں سبب دارہ سوفی انہیں کہ پانی لائے ہوا دیں ہم نے مسے ہیں جبات اٹھے گئے کیسہ آئے اللہ کرسی منیق ہوس ہے اب میں منیق ہوس ہے کہا کیوں سبان اللہ کہا کیوں سبان اللہ راج آنڈے پہ آپ کئی چاہیے ہیں چاہ پیماراں میں کہ سبان اللہ آپ کو بدل کہہ دیتی ہے یا نہیں دیتی وہ کھا رہا ہوئے ہیں دوات چاہ پکا بھی وہاں خوش ہو گئے مالٹے دے 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 یا چاہ دے دے میں کھاڑے پاس ہری بات چاہ دے اچھو بارہ کتھا چل دی بھائی ہے بھوٹیار بھوٹیار وہ کہا کچھ یہ ہے بھوٹیار 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 میں پیغمبر آنے کے ہم سیڑی پیدا ہیں اٹھے یاد آئے ہیں وہاں ماما جگو بیڑی اور بیر صافی ہیں کمیٹی کا انہیں بناو نہیں پوستے ہیں حضرت نبی کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے کہا کہ پھر میں اس مقام تو اٹھے میں اس مقام تو اٹھے اگے کہ ہم مقام آگیا کانتا کو اس سائی او ادنا او ادنا او ادنا تیر کماندہ فاصلہ فیڑا اے جن تیروں چھکو نا یہ ضرور سورپ fully ایم ustimi و رن کے ادنا رہ گئے تا پھر میری رب نے فرمایا تا میرے حبیب میری ندے ہوتا پھر میرے حبیب میرے ندے ہوتا میں ندے ہوتاksom پھر آواز آیا também میں اور ندے ہوتا اللہ علیہ وسلم پھر مالکہ سیلتھوڑے انہاں کے رب کی ذات جسم تو پاک کون کیندے نیڑے ہدا گیا کون کیندے نیڑے ہو گیا کون کیندے نیڑے ہو گیا انہوں نے نہیں پتا ساڑے ماں نے برمایا انہی کے جلوے انہی سے مرنے انہی کی طرف میں یہ تھے دورے مصطفیٰ دورے خدا کون فرما نے انہی کے در میں لیڑے گیا نا اللہ دی ذات نے اپنا قدرت اللہ ہاتھ ہو گیا کیڑا ہاتھ ہے قدرت اللہ ہاتھ ہو میرے خوٹے کے رکھیں آپ تر میرا ہاں ٹھنڈا ہو گیا نا اللہ ہاتھ چکا ہاتھ میں کانڈ پیچھے عاتی ہو گیا اے ہانے، تنہ چکا ہاتھ کیuire خدا کیر خدا کیا کانڈ پیچھے رکھیں تو میرا ہاں 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 ٹھنڈا ہو گیا ج shoot مmachine ella استر permit لن���انا شکست چیروی ہوئی جانگے کانڈ پیچھے راکتی کانڈ پیچھے ورکتی قدرت اللہ ہاتھ ہو گیا انہوں نے کوئی ہو سکتا ہے اس مجھے کوئی ہو سکتا ہے اے اے گئی پہ حکومتی تاؤں آسکر امان امان دے مجھے پوٹ تکریہ دے مان آسکر سنیوں گبراؤں دے ساڑے نبی آخری زمان دے کامی پچھت کدرہ دانے دا آپ پھر بجھو ہے مجھے مجھے گا ہور چھیڑا تو تو ہور ٹیم ناگ رہا سکتا ہے سنیوں پتا ہے کہ لڑے نبی پچھے رابت آتا ہے کیونکہ رب نے آپ فرمایا سنے ہیں توڑا ہاتھ دلنے یہ جو میرا ہاتھ ہے اے توساں نہیں ماریا ہے میں ماریا ہے اور یاد آگئی ہے نو کہاں اے قرآن میں جا ہے نا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جنا ہن چاہیا نا ہن سٹھیا نا ہن مٹی سٹھیا نا اس مٹی کے جیڑے کنکریاں انا او لگیاں دشمنانے محبوب نو یعنی کہ جتے حضور دے دشمنانا محبوب نو لگیاں وہ گتھم گتھا دی لڑائی چل دی پہی ہے گتھم گتھا دی لڑائی پی چل دی ہے یعنی کہ کوئی ابو بکرنا لڑا دا ہے کوئی عمرنا لڑا دا ہے کوئی عثمان پاکنا لڑا دا ہے کوئی علیم لڑا دا ہے کیا سمجھ آنی پہی نہیں ہے بڑا چاند یعنی کہ اس آبانا لڑائیوں نہیں پہی حضور نے چاہاں یعنی کہ اس آسانے پہی Tamil کے لڑائی چل دی اور محبوب نو больше آجی Escort جی UH accepts جیب ابو بکرنا لڑا پہیانا جیب ابو بکرنا لڑا پہیانا جیب عمرے فاروقن اللہ نہیں لگیا جیب عمر پاکنا لڑا پہای اہی انو لڑا ہے جیب عثمانے گ dépاغ دا片وں نہیں لگیا جیب عثمانے پاکنا لڑا پہے انو لڑاے جیب عالینا لڑا pon接 لڑا ہے مانکہ شکریہ مصطفیٰ کریم دے حقہ میں جنہان شعور ہے کہ حضور دا یار کونے کہ حضور دا دشمن حضور دا یار کونے کہ حضور دا میں اپنے سلسلیہ دے ریاض کرنا چاہنا کہ ساڑھا دعویٰ ہے کہ ساڑھا حق کملی آلے دے حق ہے گردم مارا گستفا جس جس قادری دے حق کملی آلے دے حق ہوئی جائے اگر وہ اصحابہ تو گستاخ ہے کہ انہا کوئی طرح نہیں کملی آلے دے حق ہے اگر وہ چشری ہے سروردی ہے نقشبندی ہے چشری سلسلے تاوائے ہیں کہ ساڑھا حق کملی آلے دے آنکھ میں جائے اور اصحاب نو پھونک دا ہے حضور دی آل نو پھونک دا ہے کہ انہا کوئی طرح نہیں اگر پتھرانو آپ شعور پکش نگ دا ہے کہ اصحابہ نو نہیں جیڑے اصحابہ نو نردی ہوئے رڑھن لگنا ہے کہ تانہاں جڑا بڑھائیں اشربال مبنوں کی جائے اور جائے اور اصحابہ مبنوں کی اصحابہ berat اونٹاہ چرا ہے اونٹاہ چرا ہے ابانہ اصحابہ نوپے پکش نگ چرا ہے کل سداری سمجھنا نہیں ہیچی یہ کہا کیا فرائیں مجھول سندی بś Persoon ملتا ہے وہ کھل دے پرنو دے وہاں ملتا ہے وہاں ساس دے پرنو پتھرانو شاہر آگیا تھوڑی دیر رہے تھوڑی دیر رہے پتھر کنکریان حضور دی مٹھی ویچ ایک لب آ رہے ہیں اس دوماد حضور اے ساکھیا دشمنانو یا سادانو مانے لگیا میں کہے تھوڑی دیر پتھر پتھر ربما اتنا شاہر دے تک یاد دشمنان دے پرک ہو گئی تکڑا بارے ساور میں چیز ہوتا رہے ہیں یہ تو ہے چھوڑی نگر 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 یعنی چھوڑی نیچ کمری آنے سے سے درائے دن گزر گئے کڑی راتہ گزر گئیا انہوں نے نہیں پتا آتا اور چھوڑی ہے یہاں چھوڑی مقابا چھوڑی؟ اگے آج با ہوں اگے کامل میں اے ٹپے بہنے ہیں آبا انہیں گونگی بھی ٹیک لال آئیے دعا کرو اللہ خیر کر انہیں کھلتے بیٹھے باتا کہ میں تسلیق ہو گئے انہوں تسلیق ہو گئے انہیں جب انہوں نے وہ ہاتھ ہیں حدود فرمانا کہ رب دے قدرت دے ہاتھ لئے کانڈ پچھے آیا کہ میرا ہاں تھنڈا ہو گیا ہاں تھنڈا ہو گیا اس وقت سنیئے کہ ہاں تھنڈے ہو گیا ہاں تھنڈے ہو گیا سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف رمان قبلیہ نے فرمایا کہ آئشہ جو کوئی دل کر دے ہی میرے گل پوچھے حضور نے فرمایا جو کوئی دل کر دے جو کوئی دل کر دے عمر مومین سیدہ آئشہ ہاں کہ مر بھی کوئی نہیں نہیں کہا کیا تو اندر دیوار میں پچھے دا نہیں پڑتا میں آئشہ جو کوئی دل کر دے آئشہ بنے عرصی تھی یا رسول اللہ اگر کرم نوازی ہوگے تو میں کسی دل مشورہ کر لاؤں میں کسی دل تو حضور نے جو فرمایا کہ جو کوئی دل کر دے پوچھے عمر مومینی سیدہ آئشہ صدیقہ انگاں پتا ہے کہ اللہ تا اللہ تا رسول مشورہ میں خوش ضرور ہوں رسول اللہ دے گا لاؤں تو مشورہ کرنا چاہیے اپنے موں تا انہا نہیں ڈام چال اپنی چاہیے جاندے ہوئے ہیں انہوں پوچھنا چاہیے تو انہوں پتا ہے تو انہوں پتا ہے تو انہوں پوچھ رہا کرو آپ نے کوئی مہمین نہیں پاہنے پھڑتے کرو دیکھے تقسان ہوسی جیڑے قرآن و عدیم کیانگا ہوسی ہو دیکھے پوچھے آ کرو امت مومینی سیدہ آئشہ صدیقہ انگیز کی دی یا رسول اللہ اجازت ہوئے تو میں کہنے میں مشورہ کرنا منصرکار نے مسکراتے فرمایا فرمایا آئشہ کہنے میں مشورہ کرنا کہنے میں مشورہ کرنا یہ دس میں میں کہنے میں مشورہ کرنا یہ دس میں میں مشورہ کرنا کہنے میں بہت جاندہ تو فرمایا کے اندر کو اردن حفی ابو باکر کو فرمایا فرمایا جا پوچھے پوچھے سلکاری دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا دکھا کیا امر مولینی سیدہ آشہ صدیقہ اپنے ابباد دھارویں کھائیاں آپ نے انہوں اس اطبال کیتا کہ مائے سیدہ امر مولینی سیدہ آشہ صدیقہ آپ نے اردن حفیٰ فرمایا کہ سلکار نے فرمایا کہ آشہ جو کچھ دل کرتا ہی آج پوچھے جو کچھ دل کرتا ہی میں اجازت میں لے کے آئے ہیں کہ میں مشورہ کرنا ہوں کہ کملی جالے نے فرمایا جو کچھ دل کرتا ہی آپ دوستوں میں سلکار کو کڑی دل پوچھنا ہوں کڑی کڑی دل پوچھا آپ نے فرمایا کہ سلکار نے یہ فرمایا کہ دل کرتا ہی یہاں سلکار نے بارگاہ میں کتنی حرز کروں کہ جتھے جبرائیل ہی کوئی نہیں جے سلکار میں چھ جے سلکار میں چھ جے سلکار میں چھ جبرائیل ہی کوئی نہیں اوہ مقام جیڑا کعب کو سینے اوہ ادنا دے جیڑا رب تے رب تے رسول تے درمیان اور کوئی نہیں تا ہی سونے نالا اوہ جیڑیاں گلہوں ہیاں راز و نیاز دیاں اوہ بابا ماسٹر آجی آدھو اندھائی جتھے گلہوں ہیاں راز و نیاز دیاں ان شامتے آجاں چھپ گھا رکھے اوہ ماسٹر اوہ اوہ خوش گلہ اور اوہ اوہ ساری لنا چھو۔ جیتے جبرائیم بھی کوئر ہے۔ امار نولی سیدہ اشا صدیقہ ٹھونی آیا تو سرکار مہرما یہ سیدہ صدیقہ نے فرمایا ہے کہ اگر موڑا اپنے تک نہیں رکھ رہی ہے۔ یہ نمی سرکار تہا سٹا تو آپ نے جب رکھ جانا نہیں کہ کیونکہ تو ہی بھومیرا ہے۔ اگر ہماری ہماری ہے تو میں آج جاندائے ہیں تو میں آج اجز نہیں آتا کہ امت دے بالا کیوں۔ سرکار دولن صلی اللہ علیہ وسلم دی باقا ہے جمع المومنین سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوگی سرکار نے فرما ہے مشاورت ہوگی عرض کی تھی عرض سے ہوگی ابو بکر نے کی مشورہ دیتا ہے ابو بکر نے کی مشورہ دیتا ہے اس جانو سمجھو کہ مائی صاحب انہوں نے سرکار نے منا نہیں کیتا کہ مشورہ انہوں کو کیوں لے دیو تو غلط مشورہ بھی دے سکتے منا پتا ہے رسول اللہ غلط نہیں دیتا استدینوں کی میں دے سکتے میں غلط نہیں چھےڑنا نہیں جاندہ میں سے رویتہ سنا جاندہ کیونکہ شکر ہوں اور بولنے نہیں پیجے دیتا میرا دل کردہ ہوئی آج میں چھاپا آلے ہیں انہوں چھاپا بھی پاپا آماتے ہیں آر بھی پاپا آماتے ہیں آج انہوں نے دے سکتے ہیں یا دار دلہ نے فرمایا کہ ہوگی مشاورت جاؤں ابو بکر بھی این مشورہ دیتا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ عنہ ایک گل کیتے ہیں کہ جیڑی ہیں کعبکو سینے انہوں نے دے سمکھا ہیں نہیں سمکھا اور رانا رہا کہ جیڑی ہے کہ گل لہھا کہ سمخانہ ایک ایک گال ہے کہ میں کہاں رب نے قرب مچ گیاں رب نے فرمایا اے میرے حبیب اے میرے حبیب جیڑا تیری امت نو ہک کرسی تیری امت نو ہک کرسی تیری امت نو ہک کرسی ایک سف چانسی روزے کیامت مکام فردوس مکام فردوس ہے مکام فردوس ہے مکام فردوس ہے چڑھے چڑھا تو کڑھ کشناگی تیری ایک کریں دے ارمائے تیری امت نو ہک کرسی روزے کیامرے مکام فردوس ہے حضور نے برمایا میری امت چدہ کی رب تل مانگیا کرو مکام فردوس منگیا کرو مکام فردوس ہے مکام فردوس ہے ہی روزے جرمے ہوا دو سزاو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فوراں واپس آئیں جب ٹورن لگی ہوں سرکار نے فرمایا کدھر جنہ امت نو ہک کرسی سرکار دس وہ آتے دس سرکار اجازت ہوئے میں دس ہوں سرکار نے فرمایا ابو بکر مہاروے نے امت مصطفیٰ دی پھلائی رہی ہے اپنی اگر میری سمجھے ہو ایک کرسی ایک کرسی ایک کرنا میں جب اپنی حسن ہی ہے یہ حضور نے خود فرمایا ہے مولا حسن سے کدھاریاں دی چاہتے فرمایا ہے میری حسابہ اے میرا پدر حسن مصطفانہ کے درمیان جنگاوس ہیں انہوں ایک کرسی تو جڑے ایک نہیں ہوں آپ کیا سمجھے ہو کچھ رہے ہیں میں نے کہا کہ تھے کھا کرسی جڑے ایک کرسی اور دیا جنگ میں آمی چھے مستر ہے سنگاہ جڑے ایک نہ کرسی وہ کہہ دیں سیاں نہ کرسی کھوہ کھانڈے کھوڑے شکریہ اور میں کہاں کیا تو ہیک کری یا امت مصطفانہ اس خاصے آہ میں سندہ سندہ آگ میں اسانڈے پی اسانڈے پی اسان ہے جس نے امت مصطفانہ موسیقی 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 اللہ بتائیں ملک رہے لئے چلیئے ہمارے سے اچھ وہ رنہ صاحب نے اجازہ دیتی ورنہا کہ کوئی نہیں گھوڑ کو رہا ہے ہمارے دکھے نہیں بہنہا ہمارے پر سکتے ہیں وہ ساری انگلہ انہوں کو روز کرتے ہیں کریم آپ کا فرمان نے فرم میں ہمارے پاس دیانا ہمارے پر موسر ہے سلام پھر رہا ہمارے پر بیٹھے ہیں حضرت موسر جلیم پھر رہا ہمارے پر بیٹھے ہیں پھر سرکار نے فرمائے ہاں جی انہاں کے جناب راب کول گئے ہو راب کول گئے ہو مقام کعبہ کو حسینہ ودنہ نسل ہوئے اللہ جلوے مکھے گئے وہ تو انپتہ ایدان مندن سے ہوئے تو وہی کوئی سے حتی توسا کا گھنے پہا ہے اللہ نے کچھ اجیتی ہوئی جنہیں قیم اندر واسد ہے جنہیں امت واسد ہے تو توفہ میرے رب نے میری امت واسد بڑا کام فرمائے میں اگر اٹھے یہاں تھا رب نے بدمائے میں کانینا مانگا کو بکر میں امر گئے اس نانی نہیں ہے سارے اتنی ہو سنفنا ماس دے توفہ دے گا کہیں اللہ خانک آپ ایک ہی ہم دے اسنا بیکھنا ہوئے دے ملتا ہے گیا نماز میں سجدیں میں جا کے دے نمائے کے رب نے میری کرم کی تائے پنیا نمازاں عطا فرمائے موزد ازلاحنا کہیں اندرال اللہ جزاں کریں یہ امت ہے انہاں پنیاں کو نہیں کریں موسان اسلام مکہدہ سے امت موزدوان خلا پڑھنی ہاں شکاہ نے فرمایا کہ اچھا پھر کیے مشاورہ دے لیے کرم کا رونا ایک دفعہ پھر انہوں نے واپس ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشید کیا اللہ پاک نے پوچھے میری حلیر کی میں عرض دی اے اللہ جنابی کہیں براہ چاہتا انہاں دے مشاورہ دے پھر پہنے کے لیے امت پہنے پڑھنے 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 سکال ث 프�ھر پہنے پڑھنے پہنے پڑھنے پیلی 3% 5% 5% 5% 15% 10% 5% 5% 5% وہ سمجھ رہے ہیں ان پہلی گئر یہ سمجھو کہ آپ نے 9 چکر لائے ہیں کنی؟ 9 چکر 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 ایک توفہ دینہ توفہ بندہ مدواندے لگے بیٹواندے لئے ترجمہ سمجھے کوئی نہیں توفہ بندہ مدواندہ لگے بیٹواندے علیہ السلام سے آپ کوئیٹا کنمی در مہنے تمہیں کہ کوئی گاندی پانج لہذا پانج لہذا لگیٹا کنم پانج لہذا پانج لہذا چلہ پانج لہذا جیسے پانج لہذا تو نہیں کرم اسے سمجھ گئے مجھا دیا اتنا ہی کرم موسیٰ علیہ السلام پھر آرمان جناز کی تھی اے اللہ تل معبود انہ پانجو بھی کوٹ دینے بھول دے گا انہ پانجو بھی انہ پانجو بھی حضور نے اے نہیں آتی اے میں نے کرا دینے ناراض ماتا ہے ویسے کنگی دل دل آئی ایک چکر اور لگ رہی ایک چکر اور لگ رہی ساڑی پکی پکی جانے چھوڑے حضور نے ایگerem رب ناراض ہو سی حضور نے فرمایا میں نہا ہیا آندا ہے میں نہاں حاضور نے نہا پڑے ماں پڑے میں نہا پڑے رب دو میں نہا پڑے رب دو حیا آندا ہے انہوں نے میک پہنا ہے حضور ساڑی چھوڑے فرما میں نہا پڑے رب دو حیاء نے کوئی پڑے یا نہ پڑے حضور اوی پانجو لے ایتنا واپس پچریف نے اے ایک عصب میں بہتر ہزار سے ایک کارے پھرمائن نے وہاں، ایک ساتھ نے کچھ چھوڑیاں، کچھ دائیں گا سارے کوئی حضور حضور آپ نے اصاعفہ بچ لیان پرمبان میں پرمان پہن میں پتا ہے لوگ لوگ کے کون پہن سنتا ہے جس ساتھ نے لوگ لوگ کوئی کون پہن سنتا ہے اور کوئی نہیں کبوجہ کرٹا ہے موسیقی 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 کیا گلو اکتو گلو لیا چار مدل کے لیا آپ نے نہیں ابو جا رہن نے بھوجیا نا ان سرکار دل مبارک پریشانی ہوئی کیونکہ اسلام کی اقتداء ہے میں لوگوں نے تو سنی لوگوں نے زین بے اگری گن بھی کوئی نی لوگ اس لنوں مرنہ کو نہیں اسلام تو حضور دل مبارک خیال پیتو ہوئی نا تو رب نے برمیاج جان جی بڑائی میرے محبوب منو تصنیہ دے میرے محبوب منو تصنیہ دے تے کسی اور کو نئی اس کو لگا سی مجھے دفتے رہے بکار کسی اور دی منتر ہی نئی اونا ابو جا رہے گیا چار آپ نے کبھیلے بڑے بڑے کٹھے 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 بکار کٹھے 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 لوگوں نے کٹھے 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 انہوں نے سامنے گا لوگوں نے منڈی کوئی ایک ہم لوگا منڈی کوئی اسلام تو دور ہو سکتے جیڑے مشیر آننا جیڑے صدمہ 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 رکان رکان اگر بکر سارے پچھے ہاتھوں سے سلاہ بڑی جنگی دیتی کیونکہ اس سلاہ شیطان بھی شامل مجھے سمجھے جیڑا رکھر انج پر لائے لیکن شیطانی برگلا نہیں سکتا سگیدنا صدیق پرشاہ چوک ملک خلوتے چوک ملک خلوتے اکثر چوک ملک خلوتے چوک ملک خلوتے چوک ملک خلوتے کچھ بیٹے پچھے ایجا ایجا ہویا ہے into وبالن دوسرا بھی کرم ہوید کندی میلدی کو ہوئے پانی میل چلد ہوئے ایجا ایجا وید کھانا شعب دی مصابق دی ایجا تری اکلا ماندی ہے سriedان سریشکتن فرمائی اکلا گیتی کند کہنا کہت رالہ گیتی کند جائن کی کنی لیکن مداز میں جائن چاہد please داس جاندی دل کرنا چل ähnlich نہیں خلی ہے جاندی جاندی قرمائی اچھا ہو تو آدھا چہرہ اللہ جنہیں ہاں قرمائی کہ ابو بکر دی اکل مننے یا نہ مننے دینے کمائی دینے کہ یا نجڑی کر دی دینے سرس کس کی جیڑی دارتی حضرت حاجی پور دے مینسا رحمت اللہ علیہ حاجی پور راجنہ جنہاں مینسا جنہاں شکر حدیث اللہ میں بارکات حضر ہو انہاں کہ قرآن کو ہی تپڑ دیں حدیث پر نے سرکار این گیر این جہائے مون وہ اچانک این گیر ایک پھر آتے ہیں ایک مقام ہی حضور دی برامہ حضور دیشانی بکے گئے اسے سفر تصدیق واسے ابو بکر صدیق آتے ہیں اسے سفر روایت رب نے فرمایا صبحانہ اللہ دین اسواں پاک ہے اوزاں صبحانہ اللہ اللہ پاک قوارڈرین کو میری حاضرین کی بکر برزور فرمائے وہ کے لئے آئندہ اس آئندہ تمام نہ کر سکیئے نہ آسکیئے لیکن یہ اقال ہے کہ اللہ رب العزت میں بندے ہو یہ اقال جائے ہیں خلقت ہوں ایک ہی تک کرو ایک سب کی طرح کیا کرو اس ہی تک کرو رب ہی راضی ہونڈا ہے رب دار رسول ہی راضی ہونڈا ہے اس لئے کہ اللہ کی تک کرو جسے حضور دی امت پریشان ہوئے جوہاڑی پریشان ہوئے جوہاڑی پریشان ہوئے جوہاڑی دنیاں پریشان ہوئے ابات میری ڈوہاڑی حضور خبور و منظور فرمائے لیکن اب یہ بھائی میں اتنا خوبصورت احتمام کیتا ہے اللہ مال کنشکا ہے اللہ پر آپ کو اندر ہوزی اس رسک اس جاند مال ہوئے زندگی کمی پیشی نہیں ہوتی ہے ہر کسی دی زندگی کمی نہیں ہوتی ہے پیشی نہیں ہوتی ہے لیکن یہ بندے نے بھراؤنا نہیں چاہے چاہے اللہ پاک بے عبادن لیک صالح اللہ بتا کرنا مشاہدہ منزل مدینہ نسی قطاع کرنا کرز دارم کرزہ دا کرم اللہ پاک تحفید قطاع کرنا اور وطن پاکستان نے حفاظہ راستے خدا سانوی بوکا اللہ پاک پاک پاکستانی افوار لکھوانی فرماوے جنہوں نے اپیرکان تکیو ہے امام تقوی جہاد فی صدی اللہ اللہ پاکستان تیرے اکرم فرما اللہ مانا ہوں مشکورا جنہوں نے سبے سوڑنے کی دیل تک اکرموس ہوئی